پروگرام حلات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا قاضی فائزی سا تقریر کار رہا تھا اور سوشل میڈیا پہ اس وقت جو میرا خیال ہے سب سے لانت پڑھ رہی ہے زیادہ ٹک ٹوک پہ میں نے نظر ڈالی تھی وہ یہ صاحب نمبر لے گئی آج کے دن اتنی لانت پڑھی ہے کہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کی قسمت میں یہی سب چیزیں آج یکوب صاحب ہوں گے اٹلی سے ہمارے ساتھ ان سے پوچھیں گے یکوب صاحب یہ کیا چال رہا ہے اچھے یکوب صاحب گال نہ کردی ہو میں وہ باندھ کر دیتا دوبارہ شروع کیتا تانو پتہ نہیں چالدہ گال نہیں گال نہیں گال نہیں گال نہیں کردہ میں کوشی پوری کریں گا ربجہ معاف کردنا گالے جو میرے صاحب اللہ اللہ اپنے پیارے ہیں انسان کے حال بندے ہیں ساتھ بورو دی تفیق اطاف رمائے اور دی تفیق تو بگا رہا ساتھ بھی نہیں بھور سکتا یقین کر لگا کچھ جو نہیں چھاک شو بھی نہیں کر لگا یا گنجائش یا نہیں کر لگا یا گنطا فیق بھی نہیں کر لگا اے مانگار کر لگا تے اے جیڑی یقین آگی میں کہا دیا ہے اے میں کیسے تے وہ تانڈ آگیا یا اے رضاں تراہیت ہو تے بندہ لانتیوں گا خدا اللہ ماف کریں جیڑے ایک چاندر پر دینا انہوں نے بارے کہ میں اپنی جیڑی میری چھتیس کام کر دی او در مطابق میں تیرہ سکنا کہ اے ڈکلیئر اگر جان ساڑے پاکستان ہے نمبر ایک منافقہ نمبر ایک منافقہ جیڑے وہ بول گئے ہو دی کنی دیں اور دعای حریف آہدہ وجہاں ساڑنا وعدہ کیتی پورا کار ہے اے میں نے ٹی وی دے آکھیں ہیں تو آنڈ سانڈ کی گئے میں کہاں وعدہ کیتی ہے تو آرہ میں نہ کرنا تو آرے باب دا نہ کرنا میں کوئی غلام ہوں اور ساتھوں صاحبتی سواستی ہوں دے ایک دے بھی شکت لانت برس رہی ہے پورے پاکستان توں ساتھوں حضرے میں نے اسے مجھے دے برس رہی ہے میں نے انہوں نے کہاں سمجھ رہی میں نے خدا باف کرے کہ انہوں نے اپنا چیف اور فار بھی ستاپ سمجھ دیں اوہ پاکستان آدمی دے چیر رہے دے جنرل نہیں اے بل دو جی پہلے اے دسو وہ تھے نور کی تے چہرے تے باس رہیا وہ تھے آج پارلیمنٹ کسی تے چہرے تے نور نظر آیا تا پارلیمنٹ نہیں جویے صاحب کہنا کہ پاپیاں دی آما جگہ بڑھ گی ساڑی پارلیمنٹ نہیں یہ پاپی بیٹھے نہیں واد تو واد پاپی دے جتنے ہیں بیٹھے یہ ہی میں پوچھ رہے ہیں کہ میں گل کر رہا ہوں فائزی ساڑی وہ پارلیمنٹ جی کی لینڈ کیا سی ہے اورنا آج کچھ دینوں لکھے پتہ نہیں جڑا ہے اپنیا سارا جڑا مرید آیا کی آئین 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 بھی جڑا کرنے ہیں ایفید کرنے ہیں ایسی کل آئی تو ہی آئین کی چھپنے آیا تیرے پیو کی چھپنے آیا تیرے نانے کی چھپنے آیا ایرا نانہ کے پڑا ایک شیاتر بندہ بیمان بندہ منک کے دو ٹوٹے کرنے آئین آئین پارلیمنٹ 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 آئین 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 موسیقی 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 کہ پاکستان کی حالت ہوگی یہ کہ جو مرضی کار لو تو اسی جو مرضی ہے کار لو انہیں جد تک بدہ پانچ چھے آزار خونی اعتصاب نہیں ہونا میں ہی آدھا تسے لٹکا ہو دوسری فرمان دے رہا ہم نے لٹکانا نہیں میں ہونہی آدھا اعتصاب دے جائے دے رہا اور خونی اعتصاب کوئی معافی نہیں خمینیاں پتھر دل بڑھنا ہے جنہوں عوام ووٹا دے دی ہیں اور عوام ہوسے لیزردوں کینوں ووٹا دے کے بنا دی ہو دے پچھے عوام خربے بھی اور جسے ایک کو کم کرے پورا ملک بلاک ہو دے جی یا اس کو جی کوئی بڑھا بڑھا نہ نکلے ایڈی پاک پیا اس بڑھے پاڑھے اس کو بڑھا بڑھا نہ نکلے اے ہونجے چار بڑھے میں چائیدے ائر پورٹلوں نے نہیں دوجیاں نے نہیں جیڑا ایک آسمو نہ ہوں ساکہ دار ایک شبادہ اے زرداری انہوں نے پھار لو تو آڑے سارے ملک دا پیسہ واپسا دے اچھا ایک بریک لیلی کے بعد پھر ناظرین ملنے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں فالو کیجئے ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف یہ کی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے بریک کے بعد آپ کی حضرت دوبارہ حاضر یکو صاحب عمران خان کو پہلے تو عدالتوں میں بلایا جاتا تھا اب پلیس ٹیشن بلایا کوئی نوع مقدمات ہیں میری اطلاع کے مطابق پلیس آر نے کہا جی یہاں حاضر ہو اور آکے اپنا جو بھی موقف ہے وہ بیان کرو ورنہ ہم قانونی کاروائی کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا قانونی کاروائی کریں گے کوئی نہ کوئی کیس ہے میں کہا رہا ہے عمران خان میری عرض ہے کہ تو ہی بیڑا غرق کیتا ہے ملک دا اور تو خوش نصیب آج بھی ہیں جنہوں اپنی زندگی اور اپنے قائم دے اندر دا یہ تیری شہست میں نکلی ہے انہوں موقع ہے جینا تو ظلم قوم سے کٹی ہے نا وہ دال کو ہوکے مالے جیویس آر اپل جویس آر بھر انہوں موقع راب دیتا ہے سارے بندانہ رابہ موقع نہیں دیندا انہیں یہ ظلم کیتے ہیں انہیں یہ رہتی ہے دالتاں کھول گے چل بھی یہ قومت بغیر کسے وجہ تو اس بندر مرد کیا مرد لیندی ہے یہ کام ہے انہوں رابہ موقع تھا مرد دو پہلا اپنی قبر سوارج ہے جنہیں اگلتی کیتی ہے اوہ اس گلتی دو صدار جینا ذالما کو ملک شراج ہے انہ کوئی نہیں شراج شرافت بھارنا بلکل جانی شراجی ملک جویس آر ہم ہم تندروں نے کہا بھی نا کوئی اس تک کیس ہے تیرا کیس ہے جی اوہی ملانہ ترکہ انہیں باہر نکلے ہیں بغیر مطلب کامتیو پانچ میں تو دائری کہتا ہے باہر ترکہ کافی نہیں سوادہ رابہ جانب جینا 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 باپ ذا اوہ جینا سارے راکس میں رکھو لیا وہ جتنی ہے یہاں امراض ہاں لکڑ ہے انہاں تیتی سال لٹے ہیں مرگنوں انہاں لکیس نہیں سنے گڑی ہیں سنے جہاد کھا گئے جرمی جہادی ہیں فلی جہادتے ہیں انہاں مراد میں لکھے ہیں لوائی شریف میں پیئے یہ جرمان تھا اور جہادی پورا لائے گئے جہادی ہی واپس رہنو ہے انہاں لکھا پر رانگ کر کے جرمی آنے سے رائے ہیں اس کا لوٹ سال ہو گئے یہ دسکون بھی آنے جی یہ دل کوئی دعای خدا دیجئے یہ شرافت اللہ اس ملک بھی جان تھے پوری قوم باہر نکلے غیر تک آئے امراض ہاں تیس نہیں ہے جتنے نہ بغیر زیادی کیتے ظلم کیتے ہیں عرشی سے شہید کیتے ہیں مریم آج ایک انٹرویو سوشل میڈیا سے چاہ رہا ہے کہ انہاں پتا ہی نہیں کڑیاں گڑیاں آئیں گیاں توفج ملیاں ساری ہیں شہزادیاں دیتی ہیں چاہ رہی ہوتا ہے تاہلوی کہ کسے شہزادیاں نے ایا لیکن ہے انہیں ہیں انہوں نے شہزادیاں جانتی ہیں یہ تکٹریاں نے یہ پیونکہ لیکن ہے اسے تکریاں چاہ چکرے میں جہ نے اسے جہ نے دکہ چاہ چے سے پتھو جلا ناس کے لینکران بیٹھے ہے سوشوخ بھی آپ شاہر دکھتے ہیں وہ 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 سارے گیا ہے نوہر کے لئے خوبی مریم مورنگ سے کہتی کہ میں اپنا بہت خوبصورت ہے گئی ہے اور بہت سے بیوٹی میرے اٹھے اس لئے خوبصورت ہے کہ میں خوبصورت ہوں گا جو راب نے اپنی حضرت ہے خوبصورت ہے بھرس دیا یکید کرتے ہیں اے راکل کرتا ہے کہ میرے کیم لائی کرتے ہیں اور پاکستان لائے گریبان لوکان لائے پیسے اس میں تو کس کو خدا دی اس قوم سے ترس ہوئی آنڈا ہے ہلی بہت دوائی پانا بیمار بزارے کہ میں کنم ایک نام لائے انہوں نے یہ عالت تاکہ نہ ستی کون دی کہ غصہ نہیں چڑھ دا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کمرہ کے بعد کرمالیوں جیدی ایک کسی ازادی لینی ہے کہ انہوں نے داکو کابل ہو گئے رہے ہیں یا سٹھ سال دے انہوں نے انہوں نے کی پیل جنگے رہے ہیں آپ پہ جیدی شدالیہ نے انہوں نے جاجے خریدے ہیں جنرل خریدے ہیں انہوں نے انہوں نے بیروکیٹر خریدے ہیں انہوں نے پولیس خریدی ہے منافق تے کاتر تے ظالم ایک کاتر ہے انہوں نے سیکھڑے کروائے دی اچھا اہم ہتم ہو رہے ہیں آخر تے کچھ کہنا گال نہ کرنی بغیر گال تو کوئی گال کرنی نہیں میں گال نہیں کرنی فالی پر تو گال نہیں کرنی میں آج کرنا پہ ایک کلم ہویا ہے سچو گزیر آباد ہے مجرم کی ہے انہوں نے کہا ہے اپنے دی کو اصورت کے سے یہ کہے ہیں امران صاحب دی نہیں کی تا اوک میرے دے گے اپنے دے گا ہے انہوں نے رہے ہیں کہ وہ تمس کا ٹھتے ہیں اس کے بردے ہیں کہ میں نہیں چپیاسی کرنا ترمہ مسلمان ہے غریب اور نقی انہوں نے ناہم پترانا چاہیے بڑے ہیں امنوں نے اگرام کے چوکی دار کہا ہے کہ چپیاسی کھتا رہا ہے ہم ہم نہیں پہا ہوں گا ہے مغریب ہے چلاؤ ٹھیک 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 ہے آج سوشل میڈیا پر ایک تصویر ڈالی گئی ہے جو وہ گھنڈا پوری امین گھنڈا پوری ہے اس کی تصویر ہے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے لاکب میں اور وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور واش روم میں بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں اتنے یہ لوگ گر چکے ہیں ان میں نہ تو کوئی انسانیت ہے اور نہ ہی مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کی جانوروں سے بتر یہ لوگ ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ واش روم میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں یا تو کوئی نیا کام کرنے لگا ہے واش روم میں جو آپ نہیں کرتے تو پھر تو لوگ مان لیتے ہیں کہ آپ نے کوئی تجربہ کرنا ہو کوئی ایسا مزائل بنانا ہو جسے انڈیا کے اوپر حملہ کرنا ہو لیکن کوئی ایسی چیز ہے میرا خیال ہے کہ کوئی لہذا نہیں ہے سب انسان برابر ہیں انسانی حقوق کی تنظیم میں جو پاکستان میں بیٹھیں گے ہیں میں احران ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں ہوتا یا انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کی تنظیم میں ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا جو آپ نے دیکھا ہے چل رہا ہے حالات چل رہے ہیں جو انسانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جو بتمیزی کی جا رہی ہے اس کا جواب دیکھونا ہے یہ لوگ لوگوں کو پکڑتے ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو اتنی شرب نہیں کہ کل کو یہ ویڈیو آپ نے کس کو دکھانی ہے آپ کے بیوی بچے بھی ہیں آپ کی بچیاں بھی ہیں آپ کے بچے بھی ہیں ان کو دکھانی ہے آپ نے یہ ویڈیو کیا ڈونڈنا چاہتے ہیں یہ ایک سوال ہے تو میرا خیال ہے کہ شرم کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی ہے یا کرنا چاہیے پھر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے اور وہاں میں مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ خواتین کے بھی کپڑے اتار کے ان کی ویڈیو بنائی جاتی اور ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی کہ یہ ہم اب سوشل میڈیا پر ڈالیں اس ورے جو نام آ رہا ہے ہماری پاک فوج کے جو جنرل ہیں ان کے نام آ لیں جو اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے سب اس کی طرف دیکھیں میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے کس سے پہلے کہ آپ اتنے دور ہو جائے امام سے کہ پھر آپ کو پتا چل جائے کہ جس طرح ترکی میں ہوا تھا وہ والے حالات ہو جائے ہمارے چین کو سبسکرائب کرلے جو رہے رہے ہیں